موسیقی السلام علیکم علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں نم نکوی سب سے پہرے خبر شامل کرتے ہیں وفاقی دار الحکومت کے نوائی علاقے مین مری روڈ چھتر میں معروف تعلیمی ادارے کر لوڈ ریزیڈنشل کالج میں سالانہ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقید ہوا جس میں ممتاز عالم دین اور وفاق المدارس کے ذمہ دار مولانا تنویر علوی مہمان خصوصی تھے اسے حوارے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں انس بن وکار سے جی انس اگاہ کیجئے گا جی وفاقی دار الحکومت کے نوائی علاقے چھتر میں معروف تعلیمی ادارے کر لوڈ ریزیڈنشل کالج میں سالانہ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا جس میں ممتاز عالم دین اور وفاق المدارس کے ذمہ دار مولانا تنویر علوی مہمان خصوصی تھے مولانا تنویر علوی نے سیرت النبی کے مختلف پہلو پر روشنی ڈالی اور کہا کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا دار و مدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے جلسے سے پرنسپل پروفیسر نصار احمد چودری پروفیسر کاری وکار احمد باسی مولانا ذولفکار اور پروفیسر افضال زیانے بھی خطاب کیا جلسے کے اختتام پر ادارے کے شعبہ ناظرہ کے ازازہ کاری نصیر کو عمرے کا ٹکٹ دیا گیا اور مختلف سیکشن میں مقابلہ نات خانی میں اول پوزیشن حاصل کرنے والے چھے طلبہ میں دوبارہ مقابلہ نات ہوا جن میں سے اول پوزیشن لینے والے طالب علم کو اس سال کا بیس نات خانقرار دیا گیا اور ٹروفی دی گی نارا جیل حیدرہ باسی سپریٹنڈنٹ شکیر احمد عرباب نے چار سو سے زائد قیدیوں کے لیے اور نارا جیل کے آس پاس رہائشی لوگوں کے لیے فلٹر پلانٹ لگانے کا افتتاح کیا جس کی وجہ سے قیدیوں اور علاقہ مکینوں کو پینے کا صاف پانی مہیا کیا جائے گا جبکہ جیل میں قائم پانے جمع کرنے کا نظام بہتر بنانے کے لیے جیل میں موجود وارٹر سپلائی ٹائنگ کی صفائی کا کام تیزی سے جاری ہے اوبارو سی پیک موٹر وے ایم فائف پر ڈاکوں کے ساتھ مقابلے میں زخمی ہونے والا سین پولیس کا جوان امانت دھریج جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شیخ سید حسبتار رحیم یارخان میں شہید ہو گیا پولیس ہیلکار معمول کی ڈیوٹری پر سپک موٹر وے چوکی پر اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا جہاں ڈاکوں کے ساتھ فائرنگ کا تبادہ ہوا جس کے باعث گولیاں لگنے سے پولیس ہیلکار شہید ہو گیا جبکہ ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے چوریاں میں بھرتی ہوئی چوری کی وارداتیں نامعلوم چور مقامی شہری محمد اسحاق کے گھر سے لاکھوں روپے نقدی، تینتیس طولے تلائی زیوراز، سعودی ریال اور دیگر گھر کے قیمتی سامان کا صفایہ کر گئے پولیس انتظامیہ امن و امان پر قابو پانے میں بری طرح ناکام، متاثرہ شہری کا آئیزی پنجاب پولیس اور دیگر سے انصاف کا مطالبہ اور ریکاوری کی استداء شہداد کورٹ میں سین سیکولر فورم کی جانب سے ملک کی معاشی صورتحال پر لیکچر پروگرام کا اینکات کیا گیا جس میں شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی عوامی ورکرز پارٹی کے صوبائی صادر کامریڈ بخش تہلونی نے تقریب کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ہمارا ملک معاشی طور پر بہت پیچھے ہے اور اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں ہر پاکستانی کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک کی ترقی کے لیے اپنا کردار آدھا کرے جنیور شہر اور اس کے گردنواہ میں گرنے سے گڑ بنانے کا عمل شروع ہو چکا ہے موجودہ جدید دور میں بھی کسان روایتی طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے گڑ کی تیاری میں مصروف عمل ہیں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں جنیور سے عدیل جہانگیر سے جی عدیل آگاہ کیجئے گا بلکہ جی شہر چنیورٹ کے اگر بات کی جائے تو اس کے گردنواہ میں گرنے کے گڑ بنانے کا عمل شروع ہو چکا ہے موجود تدید دور میں بھی کسان روایتی طریقوں سے اس کو استعمال کرتے ہیں گڑ کی تیاری کرنے مصروف عمل جو نظر آتے ہیں اس کے ساتھ گرنے کے رس سے گڑ بنانے کا عمل ایک مشکت طلب ہوتا ہے جس میں پانچ سے چھ افراد منت کر کر اس کو نظر آتے ہیں کرتے نظر آتے ہیں اس کے ساتھ گڑ بنانے کے لیے سب سے زیادہ پہلے کھیس سے گڑنے کو کاٹ کر صاف کی جاتا ہے اس کے بعد بیلنے پر لاکر روایتی انداز سے گڑنے کا رس نکالا جاتا ہے جس کو پنجابی زمان میں روح کہتے ہیں اور اس سے رس سے بڑے بڑے کورا جو ہے جسے کہلے کہ ٹکیاں بنا کر جو ہے نیچے بٹی میں آگ جلا دی جاتی ہے اور اس سے گڑنے کا رس آہستہ ہستہ گرم ہو کر پھگلنا شروع ہو جاتا ہے جس سے رس سے آہستہ ہستہ جو ہے بڑے چمس کے ساتھ جو ہے شیرہ بھی تیار کی جاتا ہے اور گڑ کے رنگ کو سفید کرنے کے لیے اس میں گاؤز بان سپلائی بھی کہا جاتا ہے جو کہ اس میں ٹکیاں جو ہے جو ہے وہ جاری رہتا ہے اور پنجاب میں اس میں خاصتا اگر بات ملتے ہیں پنجاب کے اضلاع چنیوٹ میں تو اس کو عمل کو جو ہے کافی لوگ ترجی دیتے ہیں اور چیڑی سے زیادہ جو ہے گڑ کو استعمال کرنے میں لوگ آج چنیوٹ کے جو ہے ترجی دے رہے ہیں جی خبر شامل کرتے ہیں نواب ولی محمد سے جہاں باثر افراد کی زیادتیوں کے خلاف سترہ دن سے متاثرین کی بھوکھڑتال چاری ہے متاثرین کا کہنا تھا کہ باثر افراد نے زمینوں پر قبضہ کر کے ظلم کی انتہا کی ہے متاثرین کا چیف جسٹس سے نوٹس لینے کا مطالبہ مزید تفصیلات چان لیتے ہیں ہمارے رمائندے یوسف رنس سے جی بلکل آپ کو اس رسلے میں بتاتا کل ہوں نواب ولی محمد شہر میں باثروں کی زیادتیوں کے خلاف مختلف برادروں کے لوگ بند سید کلیار سنگرہ حاجن بند گلام شبیر سنگرہ کیسر برائی میں سترہ دن سے بکھر تال پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے بتاتے دلوں سیاسی سماجی تنظیموں جن میں سٹی پی جسکم اور مختلف کارکران بھی بکھر تال میں بیٹھے ہوئے ہیں جس میں سٹی پی کے زائد چائنڈوں بھی شامل ہیں انہوں نے متاثرین میڈیا کے سامنے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ بہت سر لوگوں نے ان کی زری زمین پر قبضہ کر کے ان کو بے روزگار کر دیا ہے جبکہ ان کے بچے فاقہ ملک بھر کی طرح شہر چنیوٹ میں بھی پیٹرول پمپ اسوسیئیشن کی جانب سے ہر تال شہری خوار ہو گئے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے بیورو چیف اورنگزیب خاکی سے جی اورنگزیب خاکی آگاہ کیجئے گا ہاں جی بالکل ملک بھر کی طرح شہر چنیوٹ میں پیٹرول پمپ مالکان نے اقتال کی ہویا میں صرف موجود ہوں ایک پیٹرول پمپ ہے اور یہاں پر میرے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہیں آئیے جانتے ہیں ان کا اس حوالے سے کیا کہنا جی بتائیے گا کہ پیٹرول نہیں مل رہا آپ کی اس بار کیا کہیں جی بالکل پیٹرول نہیں مل رہا پیٹرول کا یہ مسئلہ ہے کہ میں صبح نکلا ہوں کے کام پہ جانے کے لیے اور آ کے دیکھا ہے تو لمبی لائن لگی ہو جی لمبی لائن کے باوجود بھی پیٹرول ختم ہو گیا منتیں کرتے رہے ہیں کہ پیٹرول دے دے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے بند کر دیا ہم نہیں دیں گے جب تک ہمارے مسکرات چل رہے ہیں ہم اس پیٹرول کو نہیں کھولیں گے پیٹرول ان کے پاس موجود ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ختم ہو گیا تو وزیر آزم سے ہماری اپیل ہے کہ وزیر آزم صاحب اس چیز کو ختم کیا جائے اور یہ عوام کے لیے اچھا سوچا جائے ورنہ اس چیز سے آپ استیفہ دے دیں آپ حکومت چلانے کے قابل نہیں ہیں اور نہ ہیں پہلے تو مہنگا تھا مہنگے کے باوجود بھی نہیں مل رہا اور آٹا چینی کس چیز کو ہم پورا کریں یہ ہماری اپیل ہے وزیر آزم صاحب سے کہ یہ اس گورنمنٹ کو چھوڑ دیے اور کوئی اور کام کریں جی جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ حکومت سے نالانتر آ رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مہنگا ہونے کے باوجود بھی ہمیں پٹرول نہیں دیا جا رہا اور وزیر آزم سے ہماری اپیل ہے کہ ان کے ساتھ مذاقرات کی جائیں تاکہ پٹرول ہمیں دستیاب ہو ہم اپنے زندگی کے معاملات حل کر سکیں جی ڈسٹرک اینڈ سیشن جج بہاولپور امیر محمد خان چوہدری نے جوڈیشل کمپلیکس احمد پور شرکیہ کا سنگے بنیاد کا افتتا کر دیا اس موقع پر صدر بار کی چانب سے معذر ڈسٹرک اینڈ سیشن جج کی احساس میں ایک تقریب بھی رکھی گئی جس میں سینئر سوال جج بہاولپور شاہد ندیم بٹ اور جوڈیشل کے تمام ججز کے علاوہ بار کے معزز وقلہ نے شرکت کی صدر بار ندیم خان اور جینرل سیکرٹی بار تجمل حسین لشاری نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جوڈیشل کمپلیکس کی جدو جہد عرصہ دس سال سے چاری رہی بلاخر ہماری انتقمینت رنگ لیائی پہلے حصے میں عدالتیں بنیں گی دوسرے حصے میں بار روم کی قاتل کر دیا وسیم نامی شخص کو اپنی پچیس سالہ بیوی نادیا کے کردار پر شک تھا جس پر ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا جس کے نتیجے میں وسیم نے کلہاریوں کے وار کر کے اس کو قاتل کر دیا اور فرار ہو گیا اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر مقتولہ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال کموں کی منتقل کر دیا ہے ملزم کی تلاش شاری ہے علاقائی خبروں سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ایون ٹی وی ایون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر